اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں میری مراد حضرت مولانا حمزہ یاسین یزدانی صاحب جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے میں دعوت سخن دوں گا کہ حضرت مولانا حمزہ یاسین یزدانی صاحب تشریف فرمائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا حمزہ یاسین یزدانی صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی ابعدہ اللہم سل على محمد وعلا آل محمد اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة ملی سانی یفکہو کولی رب زدنی علمن رب زدنی علما اما بعد فا اعوذ باللہ سمیه العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورزو عنہم قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ آم صحابہ کا اگر ہو جنت میں جانے کا ارادہ لو دامن تھام صحابہ کا واجب الاحترام سامین محترم اللہ رب رحمان دی مختصر حمد و سانہ دے بعد بے شمار لا تعداد انگینت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الساکالین شفیر مزنوین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جنہ مجمعہ انہیں آواز نہیں آئی ذرا پیار محبت نال درود پڑو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمدی ذاتِ گرامی تے صاحبوں اور عزیزاتھیوں اجدہ اے عزیم و شان تبلیغ و اصلاحی پروگرام جو کے منعقی دے اے عزیزات اور عزیزات اے عزیزات میرے بڑے پیارے بھائی کاری محمد امین محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی کاری احمد صاحب اور انا دے بھائی اور انا دے رفاقہ اللہ انا سبدیاں مہنتاں کاوشاں اپنے دربار دے اندر قبولو منظور فرمائے اچھی قید آمین آمین حضرات خالق کائنات نے اس دنیت انبیاء علیہم السلام نو بڑی کسرت دنال مبعوث فرمایا ثابت و آخر اس خالق کائنات نے میرے اور تسند پیر و مرشد جاناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نو نازل فرمایا اور پھر خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر نو ساتھی بھی عطا فرمائے اس خالق کائنات اس خالق کائنات میرے پاک پیغمبر نو صحابہ بھی عطا فرمائے حضرات خالق کائنات نے ہر نبی نو ساتھی عطا فرمائے لیکن میں صدقیں چاہوا کربان چاہوا اس خالق کائنات نے جس طرح دے ساتھی آمینہ دے لان نو عطا فرمائے انہاں دیتے مثال ہی نہیں مل دی حضرات صدیق آئے اعداد میرے پاک پیغمبر مرید بن کے آئے علیج المرتضاء آئے ابدالرحمان بن عاوف آئے اے میرے پاک پیغمبر مرید بن کے آئے تلہا تے زبیر آئے میرے پاک پیغمبر دے مرید بن کے آئے ابو عبیدہ آئے میرے پاک پیغمبر دے مرید بن کے آئے ابو حریرہ آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن کے آئے اوہ میں صدق جامعہ قربان جامعہ عمر آئے تے میرے پاک پیغمبر دی مراد بن کے آئے کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرات پیارے نبی قلیم اللہ علیہ السلام نبی موسیٰ نے اپنے بائی حرون رب دے کو لوں منگے تے کس انداز دے نال منگے آن دین اللہ جی میں نو وزیر عطا کر دے وہ وزیر بھی کیسا میرا بائی حرون عطا کر دے وہ میں نہیں کہہ رہا خالقِ کائنات دا قرآن اعلان فرمارے آئیے حضرات رب دا قرآن سنے آجے تے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دے آجے اللہ حضر جلالِ ولی کرام دا قرآن اعلان فرمارے اللہ حضر جلالِ ولی کرام فرمان دینے اللہ ہم رب شرح لی اللہ ہم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وَحْلُ الْحُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْكَوْوْا قَوْلِي وَجْعَلِي وَزِعَرَمْ مِنْ اَحْلِي نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تیار فرمالے بیت اللہ نو تیار کر لے تے نبی ابراہیم نو میرے اللہ حضر جلالِ ولی کرام فرمان دینے اے میری اصحونے محبوبان مانگنا کی مانگنا اور تُو میری ہر گال منیے ہونا تُو دا سن جو کچھ تُو مانگی جائیں گا میں رب عطا کر جاوانگا تے ابراہیم پیغمبر کی فرمان دینے فرمان دینے ربنا وبعص فیہم سلام اللہ ربنا وبعص فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیات کا ویعلمہم الكتاب والحکم ویسکیہم اِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ایک دفعہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن سننو دل کر دے نا کندہ کندہ کر دے ہاتھ کھڑا کرو اللہ اکبر کبیران تے میرے تے قائد نے آکھنا ربا قرآن کا دے فلا دیاں لڑیاں پر ہو دیتی ہیں ربا قرآن کا دے فلا دا گلدستہی بنا دیتی ہیں ربا قرآن کا دے شید دا پریاں ڈرم اس تیرے قرآن دے ایک آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا فرمایا ربنا وبعص فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیات کا ویعلمہم الكتاب والحکم ویعزقیہم انہا کا آتر عزیز الحکیم اللہ خو اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام و السلام جناب خلیل اللہ منگ رہنے اللہ دے کولوں دعا ماں کر رہنے آئے نظرات جیڑی بات میں کرنا چانا او سارے صحابہ آئے میرے پاک پیغمبر دے مرید بن کے آئے لیکن جدہ عمر دیا واریاں آیا میرے پاک پیغمبر نے اللہ دے سامنے دعا کر دیتی اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لیا فرما دینے اللہ اپنے رب دے کولوں دعا ماں کر رہنے سونے ربان میں نو عمر عطا کر دین سونے ربان میں نو عمر بن خطاب عطا کر دین اللہ خو اکبر کبیران حج عمر مسلمان ہی نہیں ہوئے اللہ خو اکبر اللہ عمر حج مسلمان نہیں ہوئے تے ابو جہل ظالم نے ترہ ترہ دے انعامات رکھ دیتے نے آن دے جڑا محمد نو قتل کرے گا ستگفر اللہ انہوں میں انہ انعام دیاں گا انہوں میں مال و مال کر دیاں گا تے عمر عج مسلمان نہیں ہوئے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ لئے اللہ خو اکبر کبیران انجھ چل دے جا رہنے کس اراد دے دینال جا رہنے میرے محبوب پیغمبر نو قتل کر انواستے جا رہنے اور اسے دے اندر ایک پروانہ مل دے پوچھ دے عمر کی تے جا رہے فرمان دے نے میں نبی نو قتل کرن جا رہے ستگفر اللہ میں محمد نو قتل کرن جا رہے ستگفر اللہ انہوں زب اللہ میں نزالک پروانہ آن دے عمر تجھے دے نبی نو قتل کرن جا رہے پہلے اپنے گیرے باندے اندر چاکے تے ویکنا اپنے گھر جاکے تے ویک تیری بہن تے تیرے بہن انہوں نے اسے نبی دائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے عمر چل دیاں چل دیاں گھر چلے چھان دینے جا کر کے دروازہ کھٹ کھٹان لگے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی عمر نے دروازہ کھٹ کھٹایا پیاری بہن فاطمہ نے دروازہ کھولیا عمر اندر داخل ہو چھان دینے اللہ خوکبر کبیران انہوں پتا چل گئے میری بہن تے بہن انہوں نے کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا اپنی بہن تے بہن ہوئی تے تشدد کر لگ پین دینے اللہ خوکبر کبیران حضرات آئیے نہ گھر کر دے جانا تے پیاری بہن کی آن دیئے پیاری بہن آن دیئے عمر میں بھی اس مادہ دودھ پیتے تم بھی اسے ہی مادہ دودھ پیتے اگر تُو ظلم و ستم کرنتے پکائیں اگر تُو مشرق ہون تے کافر ہون تے پکائیں میں بھی نبی دا کلمہ پڑھن تے پکیا انہوں نے جانتے جا سک دیئے منا دے لازدہ کلمہ نہیں چھٹ سکدان اللہ خوکبر کبیران عمر آن دینے لے کے آنان دھکیڑا کلام پڑھ رہی سین لے کے آناؤں کلام میں نو بھی سنانان تے پہن قرآن کھول دیئے تے پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہاں ماں انزلنا علیکل قرآن لتشکا اللہ تذکیرہ تلی میں یخشا تنزیع لمیمل خلق الارضا والسماوات الالا ار رغمانو ار رغمانو آلال عرش سوا او پہندی زبان تو قرآن سنئے تے عمروں لگ پہندے آن دے لے چلنا میں نو اپنے محبوب پیغمبر دیکھو لے چل تے بہن فاطمہ آن دیئے نہیں نہیں تُو میرے محبوب نو ماریں گا تشدد کریں گا تُو میرے محبوب نو قتل کر دیں گا اللہ اکبر اللہ بہن نے اوہی عمر دا صافہ پکڑے تے حتھان سے بن دیتا ہے تے عمر نو لے کر کے میرے محبوب پیغمبر دے کول جا رہیانے امیر حمزہ دیکھ دینے کہ عمر بن خطاب چل کے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ رہیانے عمر بن خطاب آ رہیانے امیر حمزہ نس دے نس دے میرے پاک پیغمبر دے کول چلے گئے جا کے پر مان دینے سونے محبوب آن عمر آ رہی عمر آ رہی اگر نیک اراد دے نال آ رہی تے ٹھیکے اگر غلط اراد دے نال آ رہی تلوار میں امیر حمزہ دی ہوئے گی تے سر عمر بن خطاب دا ہوئے گا اللہ اکبر کبیران میرے پاک پیغمبر پر مان دینے امیر حمزہ پریشانہ ہو پریشانہ ہو عمر خود چل کے نہیں آ رہی انہوں لے کے آن والا لے آ رہی تے شائرے تے بڑی پیاری ترجمانی کر دے آن دے او یا رو تمہیں مبارک ہو تمہیں یا رو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ کو لو دعا فرماؤ اللہ سان عمر بن خطاب جیسا حکمران اتا فرمائے فرمان دینے تمہیں یا رو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام و السلام فرمان دینے عمر وہ کیسی چیز ہے تجھ کو وہ کیسی چیز تھی تجھ کو جو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے تے عمر فرمان دینے ہوں گے عمر کی فرمان دینے ہوں گے فرمان دینے ہوں گے سنی میں نے وہ کتاب جو لے کر توں آسمان سے آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو میرے پاک پیغمبر فرمان دینے وہ آیا ہے تو آنے دو نگاہیں بچھا دو پاؤں میں اللہ کو اکبر کبیرہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ شک کرو نگاہوں پر عمر اینج میرے پاک پیغمبر لے صلات و السلام دے کول آگے آقا اینج اٹھ پہنے میرے پاک پیغمبر لے صلات و السلام نے عمر نو سینے دینا لگا لیا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ میرے آقا نے عمر نو سینے دینا لگایا ہے عمر نے اسلام قبول کر رہا ہے ادھرو نماز دا وقت ہو گیا ہے آقا فرمان دینے صحابیوں پڑھ لو نا یہ تھی نماز پڑھ لو وہ عمر فرمان دینے سونیا محبوبا یہ تھی نماز کیوں پڑھنی ہے فرمایا عمر اے مکہ دے لوگ بڑے ڈاٹے نے بڑے ظلم کرتے نے سانو بیت اللہ دے اندر نماز نہیں ادا کرن دینے عمر فرما دینے سونیا محبوبا اگر میرے آن تو باد بھی اگر میرے اسلام لے آن تو باد بھی تسی نماز آن گھر دے اندر ہی پڑھنی ہے تے میرے اسلام لے آن دا کی فید ہے اللہ کو اکبر کبیرہ عمر انج گھر تو باہر نکل جانتے نے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑیے کیری تلوار پکڑیے جس تلوار دینال آمینہ دیلال نو قتل کرن واسے آ رہی سی فرما دینے مکہ والے ہو او مکہ والے ہو سن لو نظران او جن نے اپنے باپ نو جن نے اپنے بیٹے نو یتیم کروانا ہووے جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہووے او محمد درستہ روکے صلی اللہ علیہ وسلم او ہوئی تلوارے جد دینال میرے پاک پیغمبر نو قتل کرن آ رہی سن ان او ہوئی تلوارے تے میرے پاک پیغمبر داد دفع کر رہنے اللہ اکبر کبیرہ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابیان دینال کتنی محبتے اپنے صحابیان دینال کتنا پیارے میرے پاک پیغمبر جد امی فرمایا کر دے آپ فرما دے میں ابو بکر تے عمر اس جگہ تے گیا میں ابو بکر تے عمر اس ساں تے گیا میں ابو بکر تے عمر مسجد تے گیا میں ابو بکر تے عمر اس جنگ تے گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام فرمایا کر دے میں ابو بکر میں ابو بکر تے عمر مسجد چگئے میں ابو بکر تے عمر بزار دے اندر گئے اللہ اکبر کبیرہ او ظالمہ سن لے سن لے تو عمر تے ابو بکر نو کتوں کر دیں گا اپنی امام بارگاہ چو کر دیں گا کتوں کر دیں گا اپنیاں محفلہ بھی چو کر دیں گا کتوں کر دیں گا اپنیاں کانفرنسہ چو کر دیں گا کتوں کر دیں گا اپنے اگلیس دنہ چو کر دیں گا اگر تو نہیں کر سکتا نہ مدینہ چو کر سکنے اگر تو نہیں کر سکتا نہ قرآن چو کر سکنے اگر تو نہیں کر سکتا نہ حدیث چو کر سکنے اگر تو نہیں کر سکتا نہ روزہ رسول چو کر سکنے اگر تو نہیں کر سکتا نہ مدینہ چو کر سکنے نہ وہابیان دے سینے چو کر سکنے کون جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام توم السلام نے عمر نو جگا جگا تے میرے پاک پیغمبر نے عمر نو شہادت دیاں گواہیاں دیتیاں نے تے عمر بھی دعا کریا کر دے فرمایا کر دے اللہ حمر زکنی شہادتا اللہ حمر زکنی شہادتا سونیا ربان میں نو شہادت دی موت نصیب فرما دے اللہ اکبر قبیرہ موت نصیب فرما دے تے میرا روزہ میری قبر بنائی تے مدینے دے اندر ہی بنوائی میں نو موت آئے تے مدینے دے اندر ہی آئے اللہ حمر کبیرہ اس دن شام نو عمر بن خطاب جو مدینے دے اندر آگئے نے مدینے دا گوان نرم مغیرہ بن شعبہ اللہ حمر کبیرہ عمر نے اعلان کر دیتا سجدنا عمر فرما دے کوئی بھی کافر کوئی بھی مشرق بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکتا اللہ حمر کبیرہ تے مغیرہ بن شعبہ فرما دے سونے عمر جی گل سنونا گل سنونا ایک میرے کول بندہ ہے بڑا کاری گھر بندہ ہے ابو لو لو فیروز ہندانا میں بندہ مجود سیے لیکن بڑا کاری گھر بندہ ہے چکیاں بنا لے دے اللہ حمر کبیرہ عمر فرما دے نے لے آونا انہوں لے کر کے آو انہوں لے آندا گیا عمر فرما دے نے انہیں آن دے آنا سب تو پہلے شکیتی مغیرہ بن شعبہ دی کر لے آندا ہے عمر جیم عمر المؤمنین جیم میں جیڑا کام کرنا مغیرہ بن شعبہ میرے کولوندہ ٹیکس لے دا اللہ حکبر کبیرہ عمر فرما دے نے او لولو مجوسین او فیروز ہی گل سن لے گل سن لے جیڑا تو کام کرنا جنہ تو کام کرنا انہوں ٹیکس سے کٹے جا سکتے اللہ حکبر کبیرہ تے ابو لولو فیروز لنہ گسہ آگے ہیں گسہ آگے ہیں عمر فرما دے نے چلنا تو میرے لیے ایک چکی بنا کے لیا آن دے میں ایسی چکی بناواں گا تو سی یاد کر لوگے میں ایسی چکی بناواں گا کہ آمت تک دے لوگ یاد کرنگے ہو تو ایک کہہ کے چلا گیا عمر فرمان دینے ساتھیوں میں نو لگ دے میں نو تمکی دے کے چلا گیا اللہ اکبر کبیران صبح فجر دا وقت ہویا تھی ابو لو لو فیروز جیڑا ممبر دے پیچھے آکے چھوپ جاندے ہاتھ دے اندر دو نوک آلا دو کھنجران آلا ایک کھنجر پڑے اللہ اکبر کبیران ممبر دے پیچھے لوک جاندے تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تالہ انہو تکبیر ہون دیے تھی آمینہ دے لازم سلسے کھڑے ہو جاندے نماز شروع کر لئے ہاتھ باند لینے تھی اجیڑا ابو لو لو فیروز دیے انج اٹھ کے باہر آ جاندے تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تالہ انہو نو او کھنجر مار دیندے ایک کھنجر زیرے نافتے لگ جاندے اللہ اکبر کبیران چھ سات دفعہ مار دے تھی جاندہ 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 چودہ پندرہ صحابیانو بھی زخمی کر جاندے اللہ اکبر کبیران عمر بن خطاب مسلے تو نیچے گر پینے آپ نے عبد الرحمن بن اعفدہ ہاتھ پکڑ کے مسلے تھی کھڑا کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیران عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ اکبر کبیران عمر بن خطاب فرمان دینے عبداللہ بن عباس جانا جا کر کے سیدہ عائشہ کو لو پوچھ لے او میں نو آمینہ دلال علیہ السلام دیکھ بے پاسے جگہیں جو دو میں پوت ہو جاما میں نو اتدفن کرے حجے پوچھ لے سیدہ عائشہ اجازت دین دیا نیکنے عبداللہ بن عباس آ کے پوچھ دینے سیدہ عائشہ فرمان دینے عبداللہ میں نو تے عمر دی ہوگا لیاد آگئیے اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی میں نو عمر دی ہوگا لیاد آگئیے جو دو میرے تے تو ہمتاں لگیاں گیاں جو دو میرے تے الزام لگائے گیاں اللہ خو اکبر کبیران سارے آنتے سنسونیا محبوبا بیمیاں تے ہو روی کئی ہیں علیوی آکن لگ پہ سنسونیا محبوبا بیمیاں تے ہو روی کئی ہیں اگر کوئی نہیں گلت کم ہو گیا تھے ٹھیک ہے لیکن عمر کلیسی جن نے آکھے آسی سبحانہ کا آزاب ہتانن عظیم دیتے بہت بڑی تحمت لگائی گئیے سیدہ عائشہ تے تحمت لگائی گئیے سیدہ عائشہ فرمان دینے عبداللہ عمر دی ہوگا لیاد آگئیے تے اے جیڑی جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی میں عمر نہیں وقف کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کون سیدنا عمر بن خطاب نے جنانو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مانگ کے لیا اور لوگوں مسلمانوں مہر رمضہ مہینہ شروع ہو گیا ظالم میرے ابو بکر تے عمر نو گالیاں کا ڈنگے میرے ابو بکر تے عمر نو گالیاں کا ڈنگے اللہ اکبر کبیرہ اور میں تے کہا کناک علیہ السلام فرمان دینے کائنات والوں لا تصحبو و صحابی میرے صحابانو گالی نہ دیو میرے صحابانو گالی نہ کڈو آن دینے اسی علی دی شان نہیں بیان کر دیں کیوں نہیں بیان کر دیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من صببہ علی جن صببہ نین من صببہ علی جن صببہ نین جن نے علی جلم اور تزا نو گالی دیتی گویا انہیں میں محمد نو گالی دیتی جن نے علی جلم اور تزا نو برا بلا کیا گویا انہیں میں نو برا بلا کیا ایک جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ صہابیان نو برا بلا کین دے جیڑا بندہ صہابیان نو برا بلا کین دے نو کوڑے لگاؤ کوڑے لگاؤں تے جیڑا بندہ نبیان نو برا بلا کین دے انہاں نو پھانسی دے دے وہ اللہ خواہchw LGBT کبیران آنا میرے پاس پیغمبر دی صحابہ دینال پیار کر لے محبت کر لے آتا لیہ السلامru دی پیارے صحابہ دینال محبت نہ رہے پیار نہ رہے کیوں کیوں کہ اللہ دا قرآن الان فرمارے ہیں اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائی کا حزب اللہ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دینا محبت نال پیار نال عقیدت نال پیش آقا علیہ السلام دے صحابہ دے بارے خالقے کائنات نے ایک آیت نہیں قرآن دے اندر دو آیتہ نہیں دس آیتہ نہیں پنجا آیتہ نہیں سو آیتہ نہیں بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے خالقے کائنات نے ساڑھے سو آیات نازل فرما دیتی ہیں اور جنہ دا حیاء آسمان نہ دے فرشتے بھی کر دینے کیوں نہ ہوئے اسی ویونہ دا حیاء کریے کیوں نہ ہوئے اسی ویونہ نال محبت نال عقیدت نال پیش آئے اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کوئی سنیا سنائے اللہ خالصتا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جس طرح تسی دیکھ رہے چھے شائر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دا ایکسیڈنٹ ہویا سی تے ماشاءاللہ ہون کافی بہتر نے اللہ کو لو دعا فرماؤ اللہ انہوں مکمل صحت عطا فرمائے اللہ دے حضور دعا ہے جو کوئی سنیا سنائے اللہ خالصتا سن سنا کے عمل دی توفق عطا فرمائے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین